بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں مزے میں ہیں اور بیزی ہیں اپنی روٹین ورک میں اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تنرستی والے زندگی عطا فرمائے آمین تو یہ آپ کو جو ریسپی نظر آ رہی ہوگی جی ہاں یہ بیف کی ریسپی ہے آج ہم بنا رہے ہیں چائنیز بیف پیپر سٹیک کٹس اس کے لیے میں نے بیف لے لیا ہے جی اور میں نے تقریباً بیف لیا ہے 350 گرامز اور اس کو میں نے باریک باریک پارچے جو ہوتے ہیں پسندے جیسے آپ کٹتے ہیں اسی پارٹ میں کٹوا لیا تھا اور اس کو اس کی سٹرپس میں سے میں کٹتا ہوں اتنا چوڑا آپ رکھ لیں آپ اس کی سٹرپس کٹ لیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے ہیمر سے کچن ہیمر سے یا نائف سے آپ نے اس کو پونٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا بیف جو ہے تھوڑا سا اس کا نرم ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو لائٹ سویا ساس ڈال دیا میرینیشن کر رہی ہوں وان ٹیبل سپون یہ ہے جی وینیگر وان ٹیبل سپون یہ چیزیں ہم کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اور یہ ہے جی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بھی آپ نے ڈالنا ہے وان ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا جو ہے یہ ایک بیٹ ٹیڈرائزر کا کام کرتا ہے یہ ہمارے گوشت کو اچھی طرح سے گلائے گا سوفٹ کرے گا اگر آپ کا تھوڑا سا بھی گوشت سخت ہے تو آپ پھر اس میں بیکنگ سوڈا ایک ٹیبل سپون ڈالیں اور یہ ہے جی تازی کٹی ہوئی کالی میرچ فریشلی گراؤن بلیک پیپر اس لیے لگا کے اور ایک ٹیبل سپون کون فرور لگا کے ہم اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے پھر پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے جتنا زیادہ میرینیشن ٹائم دیں گے اتنا ہی بیف جو ہے سوفٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا بیف درہ سخت ہے تو آپ اس میں میف ٹینڈرائزر بیف جو ہوتا ہے میٹ ٹینڈرائزر لگا لیں یا کچری پورڈر لگا لیں یہ آپ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ورنہ آپ انڈر کٹ کا پارٹ لے لیں یا کوئی سٹیکس والا حصہ لے لیں جو بہت جلدی ہی گل جاتا ہے اب میں نے ایک پیاس لے لیا ہے اور اس کو میں تھن سلائسیز اس کے کٹ لوں گی اور ساتھ ہی ایک شملا مریش لے لی ہے اور بڑی شملا مریش لی ہے اس کو بھی آپ کٹ لیں جیسی بھی آپ نے شیپ دینی ہے اس میں آپ کٹنگ کر لیں اور یہ ایک ٹی سپون لسن اور ایک ٹی بل سپون ادرگ جو ہے وہ میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے اب اس کے لیے ہم سوس کے لیے ایک وہ بنائیں گے مکسچر پانی لے لیا ہے جو کوٹر کپ اس میں ڈالوں گی اویسٹر سوس ون ایڈ ہاف ٹی بل سپون یہ جو ہے اس کا مین انگریڈینٹ ہے جو کہ ہمارے بیف پیپر سٹیک کو بنائے گا بیف پیپر سٹیکس کا یہ میری نیشن بن رہی ہے ایک سوس بن رہی ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے بلیک پیپر ون ٹی سپون یہ ہے جی نمک چینی ون ٹی بل سپون چینی ڈال دی ہے کالی میش ڈال دی ہے اور یہ ہے جی نمک ون ٹی سپون سویا سوائز لائٹ ون ٹی بل سپون ڈالا تھا اور یہ ہے جی کون فلور ون این ہاف ٹی بل سپون تو ہم نے کوٹر کپ پانی لیا تھا اس میں ہم نے ڈالا تھا کالی میش کٹی ہوئی ایک ٹی بل سپون اور لائٹ سویا سوس ون ٹی بل سپون آئسٹر سوس ون این ہاف ٹی بل سپون شوگر ون ٹی بل سپون سالٹ جو ہے ون ٹی سپون اور کارن فلور ون این ہاف ٹی بل سپون ڈال کے مکسر کے ہم نے اپنے پاس سے رکھ لیا ہے یہ ہماری سوس کے لیے ہیوز ہوگا اب میں پیاز اور شملا میں اس کو سٹر فرائی کر رہی ہوں بس تھوڑی دیر سے اپنے اس کو سوٹے کرنا ہے ایک ٹی بل سپون آئل ڈال کے میں نے سٹر فرائی کر لیا تھا اس میں آئل بہت کم جاتا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے ہمارے چینیز کھانوں کی اب اس میں میں نے آئل ڈال لیا ہے ون این ہاف ٹی بل سپون اور اس میں اب دو ٹی بل سپون تک بھی آئل یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے جو میرینیٹیڈ بیف تھا بیف کی سٹیپس وہ ڈال دی ہیں اور اسے ہائی ہیٹ پہ میں کوک کروں گی فرائی کروں گی ہیٹ اپنے ہائی رکھنی ہے کیونکہ چینیز کھانوں کو ہائی ہیٹ پہ کرتے ہیں کوک اب اس میں ون این ون ٹی سپون جنجر اور ون ٹی سپون گارلک لسن اور ادھر چوب کی آوا وہ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اس میں اچھی طرح سے فرائی کریں گے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم چینیز کھانوں کو ہائی ہیٹ پہ کوک کرتے ہیں اس کے جو ہے جوسز اندر اس کے رہتے ہیں اور یہ ڈرائی نہیں ہوتا اس کا پانی نہیں نکلتا اب اس میں اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے تو تیل کا تیل سیسمی آئل جو ہے ون ٹی بل سپون ڈالوں گی یہ جو ہے یہ چینیز کھانوں کو بہت زیادہ رچ اور انہینس کرتا ہے اور اس کی چینیز کھانوں کی جان ہے اور آپ سیسمی آئل ضرور یوز کیا کریں جب ایسے کوئی آپ بنا رہے ہوگتے ہیں تو اس میں بیف پیپر سٹیکس میں تو یہ جائے گا ایک ٹی بل سپون چینیز آئل ڈال دیا ہے آپ دیکھیں میرا بیف تھوڑا تھوڑا ریڈ ریڈ ہو گیا ہے اور اس سٹیج پر کوک ہو گیا ہے اب اس میں جب انہیں سوٹے کر کے رکھی ہوئی تھی ویجیٹیبلز پیاس شملہ میچ اور ہری میچ بھی منیک ڈال دی تھی کلر فول سی اگر آپ کے پاس جیلو بیل پیپر ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا آپ نے بیف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سبزیاں جو سوٹے کی ہوئی ہیں وہ ڈال دیں سرخ ییلو کوئی بھی شملہ میچ کلر فول ہو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب یہ میں مکس کر دی ہیں اور ساتھ ہی جو میں نے سوس بنا کے رکھی تھی پانی میں چیزیں ملائی تھی ساری میں نے آپ کو بتا دیا تھا سویا ساس آسٹر ساس نمک چینی کانٹ لار اور کٹیوئی کالی میچ وہ ڈال کے میں نے ایک مکس منہ لیا تھا اب وہ ڈال دی ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ساس کو گرڑا ہونے تک تھوڑا سا اس کو پکائیں گے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہماری کوک ہو چکی ہیں اور اس میں میں نے ایک میرے پاس گرین چیلی جو تھی وہ ریڈ کلر میں ہوئی ہوئی تھی اور وہ زیادہ تیز نہیں تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہے آپ کوئی بھی گرین چیلی ڈالیں لیکن وہ زیادہ تیز نہ ہو کیونکہ ہم نے اس میں بلیک پیپر بھی اچھی طرح ڈالی ہوئی ہے تو پھر گرین چیلی ڈالیں تو وہ طرح مائلڈ ہو تو کلر فل سی دیکھیں یہ بن گئی ہے اور بہت انسٹینٹ اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے اور چاولوں کے ساتھ ٹرائے کریں ویسے فارک سے کھائیں ڈو ٹرائے ای ہوب کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی جیسی بھی بہت لائٹ اور بہت ایزی اور بہت ہیلڈی ہے تو ہیلڈی کھانے ہمیں کھانے چاہیے ان میں دیکھیں کوکنگ ٹائم بہت کم ہے اور فٹا فٹ یہ کوک ہو گیا ہے سبزیاں بھی ڈالی ہیں تو وہ زیادہ ہم نے کوک نہیں کی ان کی نیوٹریشن ویلی ان کے اندر ہی ہے اور بیف بھی ہے جو ہم نے میرینیٹ کر لیا تھا جس کے بیاس وہ سوفٹ اور گل گیا ہے اور ہمیں جلدی سے ہم نے کوک فرائے کر لیا 15 منٹس میں یہ میرا تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اگر آپ نے زیادہ اس کو سپائسی اور مزے کا بنانا ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون آپ چلی کالک بھی ملا سکتے ہیں اب میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوئی اچھی سی ریسیپی آپ سے لے کے پھر ملوں گی till then take care اللہ حافظ